ایک جو عذیب ہے اس کا ایک بہت بڑا کنٹریبوشن ہوتا ہے سماج کے لیے اور اگر سماج عذیب کو یاد کرتا ہے تو بہت بڑی بات ہے کشمیر میں کئی برسوں کے بعد ایسا ماحول دیکھا کہ سب لوگ بینا کسی ڈر کے یہاں ملے بات ہوئی اور وہ کنٹریبوشن یاد کیا گیا جو عذیبوں نے اس سماج کی بہتری کے لیے ادا کیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور سب سے اچھی بات جو مجھے ذاتی طور پر لگی وہ یہاں کا جو ایکزیپشن انہوں نے رکھا ہے جو ہماری وراثت ہے ہماری زندگی کیسی رہی ہے پچھلے دور میں کیسی زندگی رہی ہمارے جو بزرگ لوگ تھے ان کی زندگی کیسی تھی ان کا رہن سائن کیسا تھا وہ کون لوگ تھے تصاویریں ہیں ان کی اور یہ جتنا ایکزیپشن ہے یہ ہمیں اپنی وراثت سے رو برو کراتا ہے یہ میرے حساب سے اس فیسٹیول کی سب سے اہم بات تھی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ایک عجوبہ ہے اتنا بڑا ایونٹ تھے چھوٹے سے علاقے میں پھر ہمارے بل یہاں پر ایکسلنسی گورن صاحب آگے تو ایک بوسٹ ملا اس علاقے کو میں سمجھتا ہوں آج ہماری سیکنڈ لائن جو ہماری یوت کی ہے ہمارے نیو رائٹرز ہیں ان کو بھی ایک بوسٹ ملا آگے لکھنے کے لئے تو سائج تنگس آر آلویز بینیفیشل تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا کریڈی جاتا ہے دیسٹک ایڈمیسٹریشن کو یہاں کے صحافی حضرات کو بھی جنہی اس میں برچر کو حصہ لیا وشو لیٹریچر فیسٹیول جو ہے اس نے کشمیر میں ایک عدبی تحریک کو چنم دیا ہے ایک ایسا احتمام ہوا ہے جہاں پہ کشمیر کے اطراف و اکناب سے جمعو سے دلی سے لوگ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کیا اپنی تخلیقات پہ بات ہوئی اور لیٹریچر کو سیلیبریٹ کرنے کا احتمام ہوا ایک تحریک یہی سے جنم لیتی ہے اور امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے جشن جو ہیں وہ اطراف و اکناب میں اور بھی منعقد ہوں گے یہاں پہ ہر کئی قسم کے ٹیلنٹ اور ہر کئی قسم کے آرٹسٹس ہے ہر کئی قسم کے ملب ہر کوئی انسان ہے جس میں کوئی نہ کوئی چیز ہے وہ یہاں پہ پریزنٹ ہے اور اپنا شوکس کر رہے ہیں ایسے ایونٹس کرنے سے ایک تو پہلی پلیٹ فارم بن جاتا ہے یوٹ کے لیے ایک سوسائیٹی میں کہ وہ اپنا کہیں دکھا پائے وہ سوچتا ہے کہ نہیں میں تو کہیں دکھا سکتا ہوں تو وہ بنا لیتا ہے اور یہ اس کے وجہ سے بہت امپاورمنٹ ملتی ہے انکوریجمنٹ ملتی ہے ایک یوٹ کو وہ بنانے کی بہت زیادہ زیادہ کوشش کرتا ہے وہ گوڈ ٹھنگ سب سوسائیٹی میں کنورٹ ہو جاتا ہے گوڈ چیزوں میں کنورٹ ہو جاتا ہے اپنے آپ کو گوڈ چیزوں میں کرتا ہے موسیقی